دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل نوٹیفکیشنز کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ میری ویڈیوز کی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ضرور ملیں تینک یو جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیہ لوٹ کر نہیں آتی کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں اگر کوئی تم سے نراز ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منال ہوگے تو اس کے غرور کو کبھی ٹوٹنے مت دینا آجزی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی دس یاد آ جائیں اگر تم نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہیں یہ اس سے بہت اچھا ہے کہ تم برے ہو اور لوگ تمہیں اچھا کہیں جاہل کے سامنے اکل کی بات نہ کرو کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیے ماں باپ کا گھر بکا تو بیٹی کا گھر بسا کتنی نامراد ہے یہ رسم جہیز بھی وقت گہرے سمندر میں گیرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے بن دستک ہی کھل جاتی ہے بن دستک ہی کھل جاتی ہے کتنی کچھی نیند ہے ماں کی ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل تو شیشہ مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی بہت ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے میری لکھی ہوئی ہر بات کو کوئی سمجھ نہیں سکتا کیونکہ میں احساس لکھتا ہوں اور لوگ صرف الفاظ پڑھتے ہیں محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر توفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے رشتے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کرنا چاہیے خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی عزت نہیں وہاں خموشی سے خود کو الگ کر لو پریشانی میں مزاق اور خوشی میں تانہ مات دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے انگلیاں ہی نبھا رہی ہیں رشتوں کو آج کل زبان کو اب نبھانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے رشتہ جتایا نہیں جاتا نبھایا جاتا ہے پھر چاہے وہ دور ہو یا پھر پاس کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہو سکتے ہیں کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کیا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے اپنے ہم سفر سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چال سکتے سننے والا جب سن کر دیکھنے والا جب دیکھ کر اور سہنے والا جب سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے کوئی شکوا نہیں تم سے اگر ہو بھی تو کیا حاصل وہی رسمی سا ایک جملہ میری مجبوریاں تو سمجھو روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپے کے لیے انسان گر چکا ہے اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتا ہوں جواب دینے کا حق میں نے وقت کو دے رکھا ہے جو دو گنا وہی لوٹ کر واپس آئے گا پھر چاہے وہ عزت ہو یا پھر دھوکا بندہ ڈھیٹ نہ ہو تو سب سے زیادہ خوف اسے اپنی بیعزتی کا ہوتا ہے جانتے ہیں کہ زندگی میں سب سے بڑی عذیت کیا ہے جب یہ نہ پتا ہو کہ انتظار کرنا چاہیے یا پھر بھول جانا چاہیے بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے جو جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والے کے لیے عبرت کا نشانہ بن جاتا ہے جھوٹ کے درختوں پر اعتبار کی چڑیا لوٹ کر نہیں آتی کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں سبھوں� سبھوں موسیقی